بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے وہ کون سی اہم وجوہات ہے جو ہمیں ناکامی سے دوچار کر دیتی ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے کہ زندگی میں بغیر کسی واضح مقصد کے آگے بڑھنا جو بھی کام کرنا ہو جس مقصد کے لیے بھی آگے جانا ہو جو بھی زندگی میں کوئی بڑا کام کو ہم سرانجام دینا چاہے تو اس کے بارے میں ایک بڑا سوال کیوں یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہوں بار 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 ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا میں یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہوں اس پروپیشن میں کیوں جانا چاہتا ہوں اس عورت سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں یہ نوکری یہ جواب میں کیوں کرنا چاہتا ہوں بزنس کیوں کرنا چاہتا ہوں جتنی دفعہ آپ نے آپ سے کیوں کا سوال پوچھیں گے آپ کے سامنے اس اہم کام کا مقصد واضح ہو جائے گا اور جتنا مقصد آپ کے سامنے واضح ہوگا آپ آگے آپ کا سفر آسان ہوگا دوسرا اہم دوسری اہم وجہ ناکامیوں کی لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنے کا شوق آج کل ہمیں ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں لوگوں کو اپنے کام سے زیادہ اپنے مقصد سے زیادہ دوسروں کے کام دوسروں کے مقاصد میں مداخلت کرنے کا بڑا شوق ہے لہٰذا ہمیں اپنے کام پر فوکس ہونے کی ضرورت ہے اگر کسی دوست سے کسی رشدار سے کسی ساتھی سے اگر ہیلت ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے ان کے کام میں ان کی مدد کرے اور اپنے کام میں ان سے مدد لے لیں تیسرا اہم جو ناکامی کی وجہ ہے وہ خود نظمی کا فقدان سیٹھ ڈسپلن کا نہ ہونا اپنے آپ پہ قابو نہ رکھنا اور ازائین کا فقدان کسی شاعر نے کہا ہے ارادے جن کے فقدہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجود سے وہ گبر آیا نہیں کرتے لہٰذا عظم سمیم کے ساتھ مصمم ارادے کے ساتھ جب ایک دفعہ یہ کام ہم نے کرنا یہ ٹاسک سر انجام دینا ہے تو اس کا اوبجیکٹیو کو اس کے مقصد کو واضح کریں جب مقصد واضح ہو جائے تو پورے زور کے ساتھ پورے عظم کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنے چاہیے اور کوئی ایسی بیماری یا منفی سوچ جو انسان کو سہتمند خوراک سے نین سے محروم کر دیتی ہو تو اس بیماری کا علاج ضروری ہے اس منفی سوچ سے باہر نکلنا ضروری ہے اور بہت سے لوگ ماضی میں جیتے ہیں اگر ماضی میں کسی کے بچپن کے تجاربات اچھے نہیں ہیں وہ انہی کو دل میں لے کر آگے بڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں میں نے کہیں پڑھا تھا کوئی کچھ وزیٹرز نیپال گئے ہیں وہاں پر بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے سے داگے سے باندھا ہوا تھا اور ان کے سامنے گاس میں رکھتے تو وہ وہ جو ہاتھی دو قدم گاس تک نہیں جاتے سر جھگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ وزیٹرز حیران ہو گئے انہوں نے پوچھا یہ ہاتھی گاس تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں کیوں نہیں جاتے ہیں کیا اس داگے کو کھنچ کی نہیں جا سکتے ہیں کہ جا سکتے ہیں اگر ہم ان کو نہ بھی باندھے کسی اس سے صرف داگے ان کے گردن پر ہو تو وہ سب جو ہکے بیٹھ جاتے ہیں وجہ ان کو ماضی میں جب یہ چھوٹے تھے تو مضبوط رسی کے ساتھ کسی بڑے درک کے ساتھ باندھا گیا ہے اور اس کو سامنے خوراک رکھا گیا انہوں نے اس رسی کو توڑ کے خوراک تک جانے کی بار بار کوشش کی لیکن رسی اور درک کی طاقت ان کی حمد سے زیادہ تھی وہ بچپنے میں اس درسی کو نہیں تھوڑ سکے ہیں اب وہ رسی جو ہے بچپنے والی ان کے دماغ میں بسی ہوئی ہے تو اب ان کے گردن میں چھوٹا سا داگے بھی ڈالتے ہیں اور ایک تیالے کے ساتھ اس کو باندھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن کی اسی رشمی رسی کے ساتھ اس بڑے درک کے ساتھ باندھی گئی ہے لہٰذا وہ سر جگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آئے ہم ماضی میں جو ہوا سو ہوا وہاں سے عبرت حاصل کرنا ہے سبق حاصل کرنا ہے آگے بڑھنا ہے ماضی کے مضبط تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے مضبط واقعات کو ذہن میں رکھنا ہے اور من بھی چیزوں کو ناکامیوں کو ذہن سے نکال باہر کرنا ہے اگلی وجہ ناکامی کی من بھی دماغی رویہ ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کامیاب ہوں گا یا ناکام ہو جاؤں گا وہی ماضی کے من بھی تجربات کی روشینی میں جو نیا کام ہے اس سے خوفزد رہنا بھی ناکامی کا ایک سبب ہے اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی عمر آزادی کے چھن جانے کا خوف موت کا خوف بھی انسان کی انرجی کو کمزور کرتا ہے شریعہ کا حیات کا غلط اندکھاو بھی انسان کی توانائی کو کمزور کر سکتا ہے بے شک مشاورت ہو لیکن جو بندہ شادی کر رہا ہے اس کی مرضی پر اس کی شادی ہو جائے تو وہ زندگی کامیابی کے ساتھ آگے چلا سکتا ہے پیشنے کا غلط اندکھاو بھی انسان کی ناکامی کا ایک سبب ہے لہٰذا پیشن اور پروفیشن کو ایک ہونا چاہیے سوچ سمجھ کر جس میں آپ کی دلچسپی ہو آپ کی اکیڈیوک بیک گرونڈ ہو انڈرسٹیننگ بھی ہو اور شوق بھی ہو اس فیلڈ کی طرف آپ جائیں گے تو کام آسانی سے منزل کی طرف چل بڑے گا اور وقت اور پیسے کا ناماکول استعمال بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے زبان پر کابو نہ رکھنا اور ادم برداشت کی جو قوت ہے جو گصہ ہے یہ بھی انسان کی کامیابیوں کے درمیان ہرڈل ہو سکتا ہے لہٰذا کسی نے کہا ہے پاؤں کو گرم رکھو دماغ کو تھنڈا رکھو تو جس جو سر تھنڈا ہوگا وہ اس کے حواظ اچھا کام کریں گے جس طرح جس گاڑی کا انجن گرم ہوتا ہے اس کے پہیے سیز ہو جاتا ہے جس گاڑی کا انجن تھنڈا جتنا ہوگا وہ گاڑی کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی اور دوسرا تخیل اور تصورات کا فقدان بھی انسان کو کمزوری تر لہوے بڑی سوچ ہونا چاہیے امیجنیشن کو آزاد رکھنا چاہیے اپنی سوچ کو بڑاوہ دینا چاہیے خود پسندی اور تکبر بھی انسان کی ناکامی کی کچھ وجوہات ہے کیونکہ جب بندک کمپلیسنٹ ہو جائے تو وہ آگے محنت نہیں کرتا ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے بس یہ سب کچھ کافی ہے جب یہ کافی کا نفس ذہن میں آ جائے تو ترقی رک جاتی ہے انتقام کی خواہش بھی انسان کی ناکامی کی وجہ ہے کسی شاعر نے کہا وار کر سکتا تو ہوں میں اپنے دشمن پہ مگر سوچتا ہوں درمیان پھر فرق کیا رہ جائے گا اگر ایک گدہ مجھے لات مار ہے میں بھی اس کو لات ماروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دونوں برابر ہیں لہٰذا ایشیوز کو امکیبلی سال کرنا چاہیے بدلے کی پیچھے نہیں جانا چاہیے یہ ایک لمبی فرست آپ کی خدمت میں پیش کی ہے جو ناکامی کی وجوہات کی شکل میں آپ کے راستے میں رکاورٹ بن سکتی ہے لہٰذا ان سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو ریزول کر کے ان کو ایڈریس کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ناکامی اور شکست جو ہے وہ فائدہ بھی دیتی ہے کہہ دینا کہ ستارے اندھیرے میں چمکتے ہیں شکست کے فوائد میں سے ناکامی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شکست بے شکست شکست آپ کو ناکامی آپ کو اپنی بری عادت کی نشاندہی کرتی ہے اور ان کو ختم کرنے کے لیے موقع فرام کرتی ہے شکست خودنمائی تکبر اور اکڑپن کو ختم کر دیتی ہے آجزی پیدا کرتی ہے جس کے وجہ سے انسان جہاں مسلسل کی طرف لوگوں سے کوپریشن کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے شکست ہمیں اپنے ٹائم منیجمنٹ اور اپنی مالیات کا اور جسمانی صلاحیتوں کا ایسسمنٹ کرنے کا موقع دیتی ہے تو میرے پیارے دوستوں میں اس ڈسکشن کو یوں کنکلوڈ کروں گا کہ شکست آپ کی قوعدہ ارادی کو مزید محنت کے لیے چلنج کر کے آپ کو مضبوط بناتی ہے آپ کو اپنی سلک ڈسپلن ہونے کا اور اپنی صلاحیتوں کو مرکوز کر کے منزل کی طرف بڑھنے کا موقع دیتی ہے ایک میتھمیٹیشن ہے روزلین ڈرائیور فرماتی ہے کہ کامیابی صرف مقصد تک پہنچنے کا ہی کام نہیں ہے اگر ایک بندہ ماؤنٹ ایوریسٹ کراس کرنا چاہ رہا ہے اگر وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر نہیں کر باتا ہے اگر اس کو وہاں تک نہ پہنچنے کی ان ناکامیوں کے اسباب کا علم ہوتا ہے یہ بھی ایک کامیابی ہے تو میرے پیارے دوستو ہم ہمیشہ کسی مقصد تک حاصل پہنچنے کا صرف پہنچنے کی ہی اس میں نہ جائیں ہم کوشش پورا کریں لیکن اگر کسی وجہ سے اس منزل تک نہیں پہنچنے ہیں تو اس منزل تک نہ پہنچنے کی وجوہات کو معلوم کر کے اس پر ہومورک کریں اور دوبارہ کوشش کر کے ٹرائی ٹرائی اگین کے ساتھ ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ان جو جو وجوہات آپ کو آپ کو بتائی گئی ہیں ان پر ہومورک کریں اور ان پر کابو پانے کے بعد ایک نیور گیو اپ کے جذبے کے ساتھ آگے بنیں گے تو کامیابی آپ کی قدم چومے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان وجوہات کا ان ناکامیوں کی وجوہات کا حل بھی آپ کو بتائیں گے تب تک کے لئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ